بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو آج کے دو دن کی بڑی اور انہونی خبریں حامد میر عبران خان سے ملنے بنی گالا پہنچ گئے اور نجم سیٹھی نے کپتان کی تعریفیں شروع کر دی ہیں حلاقو خان کو اڑا دینے کے بعد چڑیا گھر کا اب نیا پلین کیا ہے اور کس طرح سے یہ نیا پلین حامد میر کے بنی گالا پہنچنے اور نجم سیٹھی کی جانب سے عمران خان کی تعریفوں کے ساتھ جڑا ہے اس کے حوالے سے کچھ اندر کی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم حامد میر اور نجم سیٹھی کے حوالے سے کچھ اندرونی معلومات اندر کی باتیں آپ تک پہنچائیں اس ملاقات کے حوالے سے اور دونوں کی تاریخ بھی آپ کے سامنے رکھیں کہ آخر کار یہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ انتہائی ضروری ہے کہ ملک میں اس وقت موجودہ جو سیاسی صورتحار چل رہی ہے اس میں عمران خان کی موجودہ عقمت عملی کیا ہے اور عمران خان کے سیاسی مخالفین کیا سوچ رہے ہیں وہ معاملات بھی آپ کے گوشت گزار کرنا ضروری ہیں آج چوبیس اگست دو ہزار بائیس کو جس ہفتے کا اگست کے آغاز ہونے جا رہا ہے وہ عمران خان کے لیے ایک مصروف ترین ہفتہ ہوگا جی بالکل چوبیس اگست آج کے دن توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے سماعت الیکشن کمیشن کے اندر اس کے بعد پھر پچیس اگست کو رہداری زمانت جو کہ دہشتگردی کے کیس میں عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعیرات تک دی تھی پچیس اگست کو اس کی تاریخ اور عمران خان کی پیشی انتیس اگست کو ایک بار پھر توشہ خانہ ریفرنس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف اور پاکستان کے ساتھ معاہدہ ایکسپیکٹڈ ہونے جا رہا ہے فائنل ہے تیس اگست کو الیکشن کمیشن کے اندر عمران خان کے حوالے سے توہین عدالت کی سماعت توہین عدالت کا نوٹس عمران خان کو دیا گیا ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا اکتیس اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا شوکاز نوٹس عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا اور چھ ستمبر کو ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا نوٹس وہاں پر بھی عمران خان کو طلب کیا گیا لیکن اسی دوران دو اور اور بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ اٹھائیس اگست کو سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات شیڈول تھے وہاں کیا ہونے جا رہا ہے اور پچیس ستمبر کو نو حلقوں میں زمنی انتخابات جہاں عمران خان تن تنہا چودہ جماعتی اس اتحاد کے مقابلے میں میدان میں اتر رہے ہیں اس سارے معاملے کو کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ عمران خان کو اس ہفتے کے اندر اس حد تک مصروف کر دیا گیا ہے کہ عمران خان نے جس کمپین کا آغاز کیا تھا راولپنڈی سے حقیقی آزادی کے لیے آخری محرلے کی حتمی اور فائنل کمپین جس کے دوسرے محرلے میں جس کا اگلا جلسہ وہ ہری پور میں کرنے جا رہے ہیں ماف کیجئے گا ہری پور میں کرنے جا رہے ہیں اور پھر اسی دن ان کی پیچی بھی ہے اور دیگر جو تقریباً گیارہ سے بارہ شہر ہیں وہاں پر عمران خان نے دس ستمبر تک اپنے جلسوں کا اعلان کر رکھا ہے لیکن عمران خان کو ان تمام تار معاملات میں بیزی کر دیا گیا ہے عمران خان کے خلاف کام کرنے والا سیاسی مافیا عدالتوں کے اندر موجود شریفی سرمہکاری ادارے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود شریفی سرمہکاری بیوروکریسی اور میڈیا کے اندر موجود شریفی سرمہکاری مکمل طور پر اس پلین پر عمل کر رہی ہے اور عمران خان کے خلاف ایف ای اے نیب الیکشن کمیشنہ پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت کئی اداروں کے نوٹس عمران خان تک پہنچ چکے ہیں تمام اداروں کو عمران خان کے خلاف ایکٹیو کر دیا گیا ہے معاملہ کیا ہے معاملہ کچھ یوں ہے کہ جناب اسی دوران سندھ حکومت کی جانب سے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو ایک درخواست موصول ہوئی بہانہ اس بات کا بنائے گیا کہ جناب سندھ کے اندر سلاب کے باعث حالات خراب ہیں واضح رہے کہ دوسرے مرلے میں کراچی حیدر آباد اور تھٹھا ڈویین کے اندر بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے تھے اور ان بلدیاتی انتخابات کے اندر عمران اتحاد چودہ جماعتی جو ہے اس کو اپنی شکست صاف نظرات ہی آ رہی تھی کیونکہ یہ سندھ کے شہری علاقے ہیں اور اس وقت تمام لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ سندھ کے شہری علاقے چاہے وہ کراچی ہو یا حیدر آباد وہاں پر پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کونسی ہے اور پقبول ترین سیاسی رینوما کونسا ہے تو بلا شبہ اس کا جواب ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان الیکشن کمیشن سے اس بات کی درخواست کی گئی اور الیکشن کمیشن نے ہیدر آباد ڈیویجن میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا اور اٹھائیس اگست کو شیڈول کے مطابق اب وہاں پر بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے جا رہے بہانہ بارشوں کو بنایا لیکن شکست نظر آ رہی تھی پیپس پارٹی کو اور عمران اتحاد کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب کراچی کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اٹھائیس اگست بروز اتوار ہی کو ہونے جا رہے ہیں تاہم آج اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا ایک اور اہم اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے دوسری جانب جناب سندھ کے اندر پیپس پارٹی اور جماعت اسلامی جو ہیں وہ فوری انتخابات کے لیے سندھ ہائی کورٹ چلی گئی تھی لیکن سندھ ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے کہ موسم کی خرابی کے باعث جناب انتخابات ملتوی کیے گئے حیدر آباد اور دیگر جگہوں پر وہاں پر نہیں کرائے جا سکتے یہ ہے وہ تمام تر صورتحال کہ جس صورتحال کے اندر کراچی کے ان انتخابات اور بلدیاتی انتخابات کے بعد عمران خان نو زمنی حلقوں سے اکیلے مقابلہ کرنا جا رہے ہیں پی ڈی ایم کا اور تمام تر سروے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں فرض کیجئے بلفرض کہ عمران خان پچیس ستمبر سے پہلے جو ہے وہ ناہل بھی نہیں ہوتے پچیس ستمبر کو الیکشن ہوتے ہیں عمران خان نو کی نو نشستیں تن تنہا جیت جاتے ہیں اس کے بعد وہ یہ نو نشستیں چھوڑتے ہیں اور ان کے پاس ایک نشست میانوالی کی بھی ہے ایک نشست نو حلقوں میں سے جو ہے وہ رکھ کے میانوالی کی بھی چھوڑتے ہیں تو ایک بار پھر نو حلقے خالی ہو جائیں گے اور جو پلان کیا تھا اس پی ڈی ایم نے عمران خان کے خلاف وہ سارا چوپٹ ہو جائے گا عمران خان برپور جواب دیں گے انہیں اور ایک مرتبہ پھر وہی پوزیشن ہو جائے گی اس حکومت کی جو چالاکی کے ساتھ منتخب حلقوں کے اندر جا کر استفعہ منظور کر رہی ہے اسی تمام تر صورتحال میں یہ سارا گیم پلین ترتیب دیا گیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اسی ماحول کے اندر جب عمران خان جھکنے کے لیے تیار نہیں عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تو اچانک نجم سیٹھی کی جانب سے کپٹان کی تعریفیں سامنے آئیں پورام کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب عمران خان کو سبق سکھانا چاہتی ہے لیکن عمران خان مکمل طور پر ڈٹ چکے ہیں معاملہ کیا ہے ان تعریفوں کے ذریعے اس قسم کی باتیں کر کے کپٹان جو اب تک کے اپنے تمام سیاسی کارڈز انتہائی خوشیاری اور زبردست طریقے سے کھیل رہے ہیں ان سے کوئی نے کوئی غلطی کرانا مقصود ہے یا نجم سیٹھی بھی حامد میر کی طرح بنی گالا یاتری کرنا چاہتے ہیں بنی گالا کا یاترہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ معاملہ جناب ہے ریٹنگ کا اور ان دونوں کی جو تاریخ ہے صافتی وہ بھی آپ کے سامنے ہے حامد میر اور نجم سیٹھی ماضی میں ایک دوسرے پر الزامات بھی لگاتے رہے لیکن ایک سے بڑھ کر ایک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہے حامد میر نے نواز شریف کو پھانسی تک دینے کے حوالے سے جنرل مشرف سے درخواست کی اپنے کالم لکھے نواز شریف کے خلاف کالم لکھے ان کی جمہوری قومت کے خلاف اور جنرل مشرف کے جو مارشل لا ہے بارہ اکتوبر انسوانانوے کا اس کو ویلکم کیا اور اس کے بعد جب یہ مارشل لا لگا تو نجم سیٹھی دو قدم آگے بڑھ کر جو پہلے تنقید کیا کرتے تھے جنرل مشرف پر وہ اپنی اہلیہ محترمہ جگنو محسن کے ساتھ جنرل مشرف کے دیدار کے لیے پہنچے اور اس کے بعد پھر ایک پوری سیاسی تاریخ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ان حلقوں سے فائدے اٹھائے نجم سیٹھی نے بھی اور حامد میر نے بھی اور کس طرح سے مخصوص کوٹوں کے ذریعے اہم ترین اور بڑے چینلوں میں ان کو ملازمتیں بھی حاصل ہوئیں حامد میر جو کہ گزشتہ چار برسوں میں مسلسل عمران خان کے خلاف ذاتی بغز اور اناد اختیار کر کے ذاتی دشمنی اپنی عمران خان کے خلاف انہوں نے جاری رکھی عمران خان کے خلاف پاکستان تاریخ انصاف کے خلاف عمران خان کے خاندان کے حوالے سے اسی طرح سے عمران خان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے ترہ ترہ کے گھٹیا اور بے بنیاد الزامات جو ہے وہ لگاتے رہے اور آج ایک بار پھر جب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ریٹنگ کا مسئلہ ہے حامن میر صاحب کو اور دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جیو ٹی وی جو ہے وہ اے آروائے کے بند ہونے کے بعد اس گیپ کو فل کرنا چاہتا ہے اسے پتا ہے کہ ریٹنگ ہے تو عمران خان کو زیادہ سے زیادہ دکھانے میں تو اگر وہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ دکھائیں تو اس کا کچھ فائدہ بھی تو حاصل کرنا چاہیے اس حوالے سے وہ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے عمران خان کے ساتھ کچھ معاملات پہنچانا چاہتے تھے سلح کرنا چاہتے تھے تو میر شکل رحمان نے ایک مرتبہ پھر اپنے جو کارڈ ہے حامن میر کا وہ جناب کھیلا اور بنی گالا کی طرف بھیجا اور پہلے یہ تلات آئی کہ شاید بنی گالا میں کوئی پروگرام بھی ریکارڈ کیا گیا لیکن پھر یہ کہا گیا کہ صرف ملاقات ہوئی کوئی پروگرام ریکارڈ نہیں کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکران سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اس بات سے خاصی حیرت کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں کہ آخر عمران خان نے حامن میر کو ملاقات کے لیے وقت کیوں دیا تو صافی ملاقات کے لیے وقت مانگتے ہیں سیاستدان بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں خاص طور پر عمران خان نے ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے حامن میر کو وقت دیا لیکن انہیں کم از کم حامن میر کی ماضی کی جو تاریخ ہے اس کا خیال رکھنا ہوگا اور ان تمام باتوں کے اوپر غور کرنا ہوگا جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی گردش کر رہی ہیں کہ کیا کہیں پھر نیوٹرلز کی جانب سے کوئی منصوبہ لے کر حامن میر کو تو نہیں بجوایا گیا کیونکہ ہمیشہ سے حامن میر جو ہے وہ نیوٹرل کے قریب رہے ہیں ان کا پورا ماضی اس بات کو جو ہے وہ اس کا ثبوت دیتا ہے ہمارے پاس تمام تر ریکارڈز موجود ہیں صرف چند عرصے کے لیے عمران خان کے بغز میں انہوں نے نیوٹرل کی جو مخالفت اختیار کی وہ بھی ایک اس کی خاص وجوات تھی اور خاص وجوات کیا تھی جنرل فیض امید کے حوالے سے تو بات کرتے رہے وہ ان کے خلاب بھی بات کرتے رہے جو کہ مسلم لیگ نواز کا ایجنڈا تھا مریم نواز کا ایجنڈا تھا لیکن دوسری طرف اسکری قیادت کی اہم درین ملاقاتوں کے اندر بھی انہیں بلائی جاتے رہا جس کے اوپر لوگ سوال بھی اٹھاتے رہے کہ اس طرح سے پاکستان کے فوجی جرنیلوں کے خلاب بات کرنے کے باوجود حامن میر اسکری حلقوں کے اندر اتنے قریب کیوں ہیں تو یہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت کو عمران خان کی کو خاص طور پر ان تمام تر معاملات کو دیکھنا ہوگا کہ حلاقو خان کو اڑا کر رکھ دینے کے بعد ترابل پنڈی کے جو جلسے کے اندر آخر چڑیا گھر کی جانب سے نیا پلین کیا ہے اور کیا نئے چڑیا گھر کے نئے پلین کی جانب سے کہیں حامن میر اور نجم سیٹھی کو تو لانچ نہیں کیا جا رہا اپنا بہت خیاد رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی حدود میں حاضر ہوں گے اللہ نکے بعد